اسلام علیکم تمام سننے والوں کو میری طرف سے اسلام قبول ہو آج کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو ہے کہ آپ نے جب آپ کسی بھی ادارے میں اپلائی کرتے ہیں بیلٹ فورس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی قد اور چھاتی وغیرہ کی جو میرمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ٹپس ہوئے رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی قد اور چھاتی کا ٹیسٹ دینا ہے کیا چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے رننگ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کی قد کی میرمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے تو جب آپ قد کی میرمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب وہ آپ کے سر کے اوپر جو ایک پٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے سانس کو کھینچ کے رکھنا ہے جب آپ اپنے سانس کو کھینچ کے رکھیں گے تو آپ کی قد میں ضرور فرق آئے گا ایک آدھے انچ کا اور دوسری بات ضرور یہ ہے کہ اپنے جو پاؤں ہیں وہ آپ نے دونوں ساتھ ملا کے رکھنے ہیں پاؤں کو کھلا نہیں رکھنا جب آپ کھلا رکھیں گے تو اس سے آپ کے قد میں فرق آ جائے گا ایک آدھے انچ کا لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاؤں کو ملا کے رکھنا ہے دونوں پاؤں کو اور تھوڑا سانس کھینچ کے رکھنی ہے اب دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ جب چیسٹ وغیرہ کی آپ کی میجرمنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چیسٹ کیسے آپ کی جو ہے وہ سپینڈ ہو سکتی ہے کیا کیا فرق ہوتا ہے تو آپ نے ایک تو کوشش کرنی ہے کہ آپ جب آپ رننگ کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اس وقت سٹارٹ کرنی ہے جب آپ کی قد اور چھاتی وغیرہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے رننگ کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں تو وہ تھوڑا ویکنیس ہوتی ہے اور ویکنیس جو ہے وہ آپ کی جو چھاتی ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ویک ہو جاتے ہیں تو آپ کی چھاتی بھی تھوڑا بہت اس میں فرق آتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے لہٰذا آپ نے پہلے آپ کا قد اور چھاتی وغیرہ کا ٹیسٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے رننگ شروع کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ پوش اپ لگا سکتے ہیں پوش اپ لازمی لگائیں اس سے آپ کی جو ہے وہ چھاتی ایکسپینڈ ہوگی فرق آئے گا اس سے بہت زیادہ فرق آئے گا اور جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب میں لائن میں ہوں میرا نمبر آنے والا ہے تو کم از کم جو ہے وہ دس بیس منٹ پہلے جو ہے وہ کم از کم بیس سے پچیس پوش اپ لگا لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی چھاتی تھوڑا ایکسپینڈ ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی ٹیپ ہے اور آپ کا دور چھاتی میں ضرور فرق آئے گا جی اب چلتے ہیں رننگ پہ کہ جب آپ کا رننگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے بہتر طریقہ جو رننگ کیا ہے ہم نے کیسے رننگ پاس کر سکتے ہیں کیسے ایزلی ہوتا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی رننگ کروائی جاتی ہے تو کم از کم دل سو کا دو سو کا بہج ہوتا ہے جن کو ایک ساتھ ان کی رننگ کروائی جاتی ہے یا کم از کم ایک سو بیس تو لازمی ہوتے ہیں تو شروع شروع میں وہ لائن میں ہوتے ہیں سب کہتے ہیں کہ میں پہلے پہنچ جاؤں میں پہلے پہنچ جاؤں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اگر آپ وہاں گر گئے تو آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے شاید آپ دوبارہ باغ بھی نہ سکیں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے آپ نے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ میں چوٹ سے بچ جاؤں پہلے پہلے آرام سے آپ نے بلکل تھوڑا بہت سٹیپ رکھنا ہے ایک تو آپ کا جسم جو ہے وہ گرم ہو جائے گا دوسرا جو ہے وہ آپ کسی بھی چوٹ سے بچ جائیں گے دوسری بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جی وہ ٹیبلٹ وغیرہ کھاتے ہیں یہ نہیں کھانا چاہیے یہ نقصان دے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی ہو سکتی آپ اس کی پریکٹس کریں ٹھیک ہے اور پریکٹس کرنا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ میں نے اتنا سفر کر لیا جی میں روزانہ سون سو میٹر کر رہا ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دس منٹ پندرہ منٹ کا سٹیمنہ بنانا ہے کہ میں اتنی دیر رننگ کر لوں وہاں پہنچنا مشکل نہیں ہوتا اصل بات سٹیمنی کی ہوتی ہے اور شروع میں جو ہے وہ آپ نے بلکل تھوڑا سٹیپ کم رکھنا ہے پھر آگے جا کے درمیان میں تھوڑا سا بڑھانا ہے اور آخر میں آپ نے تھوڑا سا اور تیز کر لینا ہے تو اینڈ میں آپ نے تھوڑا سا سٹیپ جو ہے وہ بڑھا دینا ہے تو میں اب آپ کو ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے سٹیپ شروع میں جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے اور پھر آگے آپ نے کیسے سٹیپ کو بڑھانا ہے یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے اگر آپ اتنا ہی سٹیپ رکھتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک تو آپ اپنا ون مائل کر جائیں گے لیکن شروع میں آپ نے بچنا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹنا جائے تھوڑا رننگ کم کرتے ہیں تو جب فاصلہ زیادہ درمیان میں بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا قدم بڑھا لینے ہیں اور آخر میں تھوڑا سا زور لگا لینا ہے یہیں سمجھنا ہے کہ شاید میری زندگی کی یہ پہلی اور آخری رننگ ہے کیونکہ یہ آپ کے فیوچر کا مستقبل کا یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد پیپر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ جو نیکس میری ویڈیو ہوگی یہ وہ پیپر کے بارے میں میں آپ کو مکمل بریف کروں گا انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ نالج بھی شیئر کیا جائے گا تو آپ نے میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور میرے ساتھ جوڑے رہنا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ